ناب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیشف سامنے آ رہی ہے ریجسٹر آفیس نے کیسز کی فیرز احتساب عدالت سامعباد کو بھیجوازی سامعباد کی احتساب عدالت نمبر دو اور تین کا اسٹاپ بھی ڈیوٹی پر بلا لیا گیا احتساب عدالت تمبر ایک میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہی ہیں جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر ناب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے مزید بتائیں گے آصف نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آصف بتائیں گا کس کس کے کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت پہنچ چکا ہے دیکھیں نیب جو ترمیم کی کال آدم قرار دی جانے کے بعد عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے کال آدم قرار دینے جانے کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے نیب کے جو چیر میں نے انہوں نے جو کیسز بند ہو گئے تھے اکاسی کے قریب کیسز بنتے ہیں مجموعی طور پر ان کو تمام کیسز کو دوبارہ کھولنے کے لیے گزشتہ روز ساتھاب عدالت سے رابطہ کیا تھا ساتھاب عدالت نے ان کو بقاعدہ اجازت دی جس کے بعد آج ریسٹار آفس کو ایک فیرس فرام کی گئی ہے جس میں کے مطابق سابق صدر آسکر زرداری سابق وزرائی آزم راجع پرویز اشرف یوسف عزاگلانی جو شاید خاکان عباسی سمیت جو مفتہ اسماعیل اور دیگر جو مراد علی شاہ اور دیگر جو قیادت تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق دار ہیں ان تمام کے کیسز دوبارہ اوپن کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بقاعدہ طور پر عدالت کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور جو عدالتی عملہ ہے دو اور تین اعتصاب عدالت کے کیونکہ جج موجود نہیں ہے تو ان کا عملہ دیگر عدالتوں میں تائنات کر دیا گیا تھا اس کو بھی واپس بلالیا اور ان عدالتوں کے ججز کی تائناتی کے لیے بھی اعتصاب عدالت کی جانب سے لگ دیا گیا ہے اب بقاعدہ جو تینوں عدالتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی لیکن عدالت نمبر ایک چونکہ ابھی بحال ہے اور اعتصاب عدالت نمبر ایک کے جاج محمد بشیر ذابطے کی کاروائیوں کر رہے ہیں تو اب ان کے ریجسٹار کی جانب سے ان کو ایک فیرس فرام کر دی گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ آتے آتے تو پورا ٹرک آئے گا اور یہ کب تک پہنچے گا تو آج جو نیب حکام ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام ریکارڈ عدالت کے روپ روپ پیش کر دیا جائے گا اب کچھ دیر قبل اب دو گاڑیاں جو ٹوٹ آئی لیکس ہیں بھر کر جو ہے وہ ریکارڈ لے کر یہاں پہنچی ہیں جس میں راجہ پروید شرف سمید دیگر جو قیادت قائدین ہیں سیاسی رہنمائے ان کا ریکارڈ ہے اس کے ریکارڈ کے اندر جو بیروکریسی ہے ان کے بھی اور دیگر پرائیوٹ لوگ جتنے بھی بڑے کیسز ہیں ان تمام کیسز جو بند کر دیئے گے تھے نیب ترمیم کے بعد تقریباً اکاسی کے قریب کیسز ان کو دوبارہ اوپن کیا جا رہا ہے ان تمام کا ریکارڈ آج ہر صورت عدالت میں جمع کرانے کی دائیت کی گئی ہے تو اب ریکارڈ آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دو گاڑیوں میں بھر کر ریکارڈ پہنچ چکا ہے اور بکیا ریکارڈ بھی آج پہنچا دیا جائے گا اس حوالے سے ریجسرار آفس نے باقیتہ طور پر اتصاب عدالت نمبر ایک کو آگابی کر دیا اور اتصاب عدالت کی جانت سے کہا گیا ہے جتنے ریکارڈ آئے تو اس کے بعد اس کو چھان بین کر کے متعلقہ عدالتوں کو ریفر کیا جائے گا چونکہ ایک عدالت کام کر رہی ہے اتصاب عدالت نمبر ایک چونکہ دو اور تین کا عملہ تو آ جائے گا آج لیکن چونکہ جج نہیں ہے لہذا جب تک ان کی تیناتی نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ کیسز آگے نہیں بڑھیں گے لیکن یہ تمام کا تمام ریکارڈ جو نیپ ترمیم کے بعد ترمیم آنے کے بعد نیپ کو چلا گیا تھا اب نیپ جو ترمیم ترمیم کال ادم ہو چکے تو واپس نیپ سے اس حوالے سے مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے